انمول دی جان کی باتیں سن کر اپنے آنسو صاف کر دی نسیمہ بیگم کے ساتھ پارلر جا چکی تھی آہد نے بھی میچ دیکھنے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا وہ تو بس اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا مزاق اتنا مہنگا پڑ جائے گا اور دی جان فضول میں انمول کو اتنا ڈانٹ دیں گی جب ہی وہ خود بھی خاموشی سے باہر نکل گیا گھر سے انمول اور آہت کا ولیمہ ضمیر صاحب نے ہٹل میں رکھا تھا سب ہٹل پہنچ چکے تھے اچھے سے انتظام کیا تھا آخر کو جو بھی تھا پر انمول کی پہلی شادی تھی وہ کیوں اس بچی کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی بہت اچھی ہو جب بھی انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی ابھی انٹری ہو رہی تھی آہد انمول کے ساتھ چل رہا تھا انمول نے پستا کلر کی باریک کام والی میکسی پہنی تھی آہد نے بھی اسی رنگ کے شرٹ اور براؤن کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا ہلکی مسکراہت سجائے وہ جو مووی والا بولتا ویسے ہی پوس بنا لیتے آپ دونوں ہاتھ پکڑیں مووی والا قریب آ کر ان دونوں سے بولا جبکہ انمول جھچ کی تھی آہد ابھی انمول کا ہاتھ پکڑتا جب ارم دونوں کے بیچ آیا تھا بابا میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا ارم نے جلدی سے ایک ہاتھ اس کا پکڑا اور پھر دوسرا انمول کا سمیر جو سجل کے ساتھ کھڑا انٹری دیکھ رہا تھا ارم کی حرکت پر سجل کو دیکھنے لگا جبکہ سجل نے نظریں جھکا لی تم کیا دیکھ رہے ہو بناو مووی دی جان کیمرامین سے بولی جو بچے کو ہی دیکھ رہا تھا جب ہی کیمرامین نے خاموشی سے مووی بنائی اس نے اب کوئی پوس نہیں بولے تھے کیونکہ وہ جو بھی پوس بولتا ارم فوراں ویسے ہی کرتا اور بولتا کہ بابا آپ میرے ساتھ ایسے کریں جب ہی وہ خاموش ہو گیا تھا انٹری کے بعد ان دونوں کو لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا تھا ارم ان دونوں کے بیچ آنکر بیٹھ گیا سمیر غصے سے تاہر صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا جبکہ ہینا بیگم اپنی بیٹی کا اترا چہرہ دیکھ چکی تھی سونیاں بھی انمول سے ملنے آئی تھی آہد اور انمول کو مسکراتے ہوئے بکے دیا تھا اس نے اے دیکھو ذرا کیسے دوسری شادی کر لی بیوی کو بھاگے دن ہی کتنے ہوئے ہیں ویسے تو بڑا دیوانہ بنا پھرتا تھا اس کا لڑکی والے غریب گھر آنے کے لگتے ہیں جب ہی خاموشی سے اپنی بیٹی دے دی ہاں بہن سنا ہے ان کی بیٹی ہے نا ناک چڑی اس کی شادی آہد کی بیوی کے بھائی سے ہی ہوئی ہے لگتا ہے اس سجل نے کوئی گل کھلا لیا ہوگا ورنہ اتنے امیر کبیر لوگ اپنی اتنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ ان جیسے عام لوگوں میں کیوں دیتے سجل جو روتے ہوئے بچے کو سنبھال رہی تھی اپنے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھی عورتوں کی باتیں سن چکی تھی ہاں صحیح کہہ رہی ہو دیکھو لڑکی کتنی چھوٹی ہے مجھے تو لگتا ہے لڑکی میں بھی کوئی نکس ہوگا نیر صاحب کی بیٹی نے کوئی نہ کوئی تو گل ضرور کھلایا ہوا ہے جبھی تو باپ نے اپنی بیٹی کی شادی اتنے عام لوگوں میں کر دی اور ان کا گھر ہی بھر دیا ہوگا جبھی وہ لوگ چپ ہو گئے اور دیکھو ذرا یہ لڑکی کتنی چھوٹی ہے اس کی تو عمر ہی نہیں لگ رہی یقیناً پیسوں کا لالش دیا ہوگا جبھی تو انہوں نے اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ بھی دو بچوں کے باپ سے مجھے تو اس بیچاری پر بڑا ترس آ رہا ہے ابھی وہ لوگ کچھ کہتے جب سجل نے پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو گھورا تھا جبکہ وہ دونوں سجل کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے سجل غصے سے وہاں سے ہٹی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے موں لگ کر اپنے گھر کا پروگرام خراب کرے ایک تو یہ بھی چپ نہیں ہو رہا سجل بچے کو چپ کر آ کر آ کر ہلکان ہو گئی تھی جب ہی چلتی ہوئی سٹیج پر آئی آئے آئے اس نے سن لیا اب اگر ان لوگوں نے ہمیں کسی پروگرام میں نہیں بلایا تو ایک عورت نے اپنی ٹھوری پر ہاتھ رکھا چھوڑو بہن ہمیں کیا سن لیا تو سن لیا پیسے بھی ہم تو یہاں صرف کھانا کھانے آئے تھے ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم ہمیں کیا اوف بھائی یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا کیا کروں سجل بچے کو لیے آہد کے پاس آئی تھی لائیں بھا بھی جبکہ بچہ انمول کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگا لائیں بھا بھی آپ مجھے دے دیں اسے یہ میرے پاس آنا چاہ رہا ہے انمول سجل کو دیکھتے بولی نہیں رہنے دو میں دیکھ لوں گی تم انجوائے کرو سجل مسکرائی سجل مسکرائی جبکہ بچہ اب زور زور سے رونے لگا تھا لائیں دے دیں بھا بھی ورنہ یہ روتا رہے گا انمول نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی گوت سے لیا تھا جبکہ بچہ اس کی گوت میں آتے ہی چھپ ہوا تھا اور اس کے کلچ سے کھیلنے لگا واہ انمول یہ تو آپ سے اتنی جلدی اٹیچ ہو گیا سجل مسکرائی تھی ہاں انمول پھیکا سا مسکر آ کر بولی اور ہم اب بھی ان دونوں کے بیچ بیٹھا تھا اور اب چھوٹے بچے سے کھیل رہا تھا جبکہ سجل اتر کر نیچے آ گئی تھی تم نے میرے بچوں کو اتنے اچھے سے سنبھال لیا بہت بہت شکریہ تمہارا آہد سر جھکا کر سجل کے کان میں بولا انمول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا نہ جانے کیوں اب اس کا دل گھبرانے لگا تھا جیسے ہی فنکشن ختم ہوا بہت سی تصویریں اور ویڈیوز کیامرامن نے بنائی تھی اب تو چھوٹا بچہ بھی سو چکا تھا آدھے سے زیادہ مہمان جا چکے تھے جبکہ سب گھر والے ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے امہ جان ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے ولیمے کے بعد لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتی ہے ہنا بیگم دی جان سے بولی اس کی کیا ضرورت ہے بھلا جب دل چاہا آ جائے گی کل دوپہر میں چکر لگا لے گی دی جان ایک نظر انمول کو دیکھتی ہنا سے بولی نہیں بس ہمیں اچھا لگے گا اگر یہ ہمارے گھر ایک دن رکنے آئے اور آہد دوسرے دن اسے لینے آ جائے اسی طرح ہم چھوٹی سی دعوت کر لیں گے چلو صحیح ہے لے جانا کل شام آہد آ جائے گا اسے لینے کے لیے اور جلدی بھیج دینا ان دونوں کو رات دیر تک بہو بیٹے باہر رہیں اچھا نہیں لگتا تھا جی ٹھیک ہے سونیا بیٹا آپ شاہ لوڑا دو انمول کو ہم سب کھانا کھا چکے ہیں جی انتی سونیا نے انمول کو شاہ لوڑائی اسی طرح وہ لوگ گھر کو روانہ ہو چکے تھے بچے آہد کے ساتھ تھے اور وہ لوگ بھی اپنے گھر آ چکے تھے آہد نے سوئے ہوئے بچے کو بیٹ پر لٹایا اور ہم بھی راستے میں سو گیا تھا جب ہی آہد اسے بھی اپنے ساتھ سلانے کا ارادہ کرتا اسے بھی ساتھ ہی لٹا چکا تھا اور خود چینج کر کے آ کر ان کے ساتھ لیٹ گیا کیا ہوا فائز تم کچھ پریشان پریشان لگ رہے ہو سب ٹھیک تو ہے نا ہانیا فائز کو دیکھ کر پریشان دیکھ کر بولی ہاں یار بس کیا بتاؤں فائز نے دو انگلیوں سے اپنا سر سہلایا تھا بتاؤ نہ فائز کیا ہوا ہے ہانیا اس کے قریب آ کر بیٹھی یار آفیس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے مجھے پیسوں کی اشرت ضرورت ہے فائز ہانیا کو دیکھتے ہوئے بولا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے فائز ہانیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا بس یار یہی کوئی پندرہ بیس لاکھ فائز ہانیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے فائز ہانیا پریشان ہوئی تھی یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے میں کہاں سے لاؤں فائز مایوس ہوا تھا ہم میرے پاس دو سیٹ ہیں ہانیا فائز کو دیکھتے بولی تو کیا مطلب فائز اگر دم انجان بنا رکو میں بتاتی ہوں ہانیا بیٹ سے اٹھی اور علماری سے اپنے سیٹ نکال کر فائز کو لا کر دیے یہ کیا ہے ہانیا یہ مجھے کیوں دے رہی ہو تم اس نے نہ سمجھی سے کہا میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ سیٹ بیج دیں اور جتنے پیسے مل جائیں وہ لے لیں ہانیا مسکراتے بولی لیکن میں یہ کیسے بیج دوں یہ تو تمہارے ہیں نا فائز سونے کے سیٹ دیکھتا ہوا بولا یہ کیا بات ہوئی تمہارے ہیں اب ہم دونوں ایک ہیں تو میری ہر چیز پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے ہانیا سیٹوں کو دیکھتے ہوئے بولی یہ سیٹ آہد نے اس کے لیے اس کی فرمائش پر بنوائے تھے پر ہانیا فائز نے پھر کوشش کی تھی مگر دل ہی دل میں بہت خوش تھا کوئی پرور نہیں آپ اسے بیش دو جب آپ کو پروفٹ ہوگا تب آپ مجھے پھر سے بنوا دینا ہانیا مسکراتے بولی ہاں یہ ٹھیک ہے تم بہت اچھی ہو ہانیا فائز نے بیگتیار اس کا ہاتھ چوما تھا بس اب مسکے مت لگاؤ ہانیا ہستے ہوئے بولی نہیں بیبی مسکے تھوڑی لگا رہا ہوں فائز بھی ہانیا کے ساتھ ہسا تھا سونیا میں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تھا پر کچھ صحیح نہیں ہوا انمول کو وہ لوگ گھر لے آئے تھے انمول نے سونیا کی ماما سے زد کر کے اسے اپنے ہی گھر رکھوا لیا تھا اوف انمول اتنی جلدی سا کچھ ٹھیک تھوڑی ہو جاتا ہے یہ کوئی نوول یا ڈراما نہیں ہے جو فوراں کچھ کرو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ اصل دنیا ہے یہاں ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے سونیا اس وقت انمول کے کمرے میں بیٹھی تھی ہنہ بی طاہر صاحب کو دوائیاں دے کر انمول کے کمرے میں آ گئی تھی انہیں اب بیٹی سے وہاں کا حال پوچھنا تھا ہاں انمول سونیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہر چیز ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے میری جان اتنی جلدی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہنہ نے انمول کی میکسی لے کر علماری میں رکھی تھی ماما اور کتنا ٹائم میں تھک گئی ہوں اب مجھ سے نہیں ہوتا انمول بیبسی سے بولی تھی سجل اپنے کمرے میں چینج کر رہی تھی جبکہ سمیر اپنی بہن سے باتیں کرنے اس کے کمرے میں آ رہا تھا پر اس کی بات سن کر وہ وہیں رکا تھا انمول کی بچی تمہیں وہاں گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں صرف تین دن ابھی سے تھک گئی ہو تم سونیا نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کندے پر مارا تھا ہاں بیٹا ابھی تم وہاں رہو وہاں کے لوگوں سے دوستی کرو بچوں کو اپنی طرف مائل کرو کیونکہ اس کی جان بستی ہے ان بچوں میں ہنہ اس کے برابر آن کر بولی ہاں آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیا صحیح کہہ رہی ہیں چھوٹا بچہ تو مجھ پر ہل گیا ہے اب تو میرے ساتھ خوش رہتا ہے ارہم بھی اب مجھ سے اچھے سے بات کرتا ہے کھیلتا ہے بچے دونوں ٹھیک ہیں انمول نے دونوں کو دیکھا تھا تو پھر کیا بات ہے ماما پر اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے وہ بس اپنی بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں کبھی ٹھیک سے بات نہیں کرتے پھر نہ جانے کہاں سے ان کو اتنا غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ سارا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں آج ان کا موٹ ٹھیک تھا ہم مزاک کر رہے تھے جب اچانک دی جان سامنے آگئے پھر انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا سب کے سامنے زلیل کیا سارے ملازم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور آہد کی ماما وہیں کھڑی تھی آہد بھی وہیں کھڑے تھے پر کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا انمول روتے ہوئے انہیں سب باتیں بتانے لگی جب ہنا بیگم نے اسے گلے سے لگایا تو باہر کھڑے سمیر نے غصے سے مٹھیاں بینچی تھی چھپو جاؤ میری بچی ہنا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اپنے گھر کی باتیں اس طرح میں کے آ کر نہیں بتاتے تم نے مجھ سے تو یہ باتیں کر لیں لیکن اپنے باپ بھائی کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرنا ان کو تمہاری فکر ہوگی نا پھر میری بچی گھر ایسے نہیں بستے ماما میں اب وہاں نہیں جاؤں گی میرا دم گھٹا ہے وہاں انمول روتے ہوئے ہنا سے بولی ٹھیک ہے تم نہیں جاؤگی اب وہاں اگر تم وہاں خوش نہیں ہو تو سجل بھی اپنے گھر جائے گی تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ دھوکہ دینے کا انجام اور میں ابھی سجل کو گھر بھیجتا ہوں اس کے واپس سمیر غصے سے دروازے پر لات مارتا اندر آیا اور اپنی بہن کو ایسی روتا ہوا دیکھ کر بولا ابھی آہد کو سوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب بچے کی چیف چیف کر رونے کی آواز پر پورے کمرے میں شور سا مچا آہد ہڑ بڑا کر اٹھا تھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو اتنا پھوک لگی ہے کیا آہد نے بچے کو گود میں لیا تھا اور اسے تھپکی دی پر وہ اب بھی چپ نہیں ہوا تھا مزید بھی لکنے لگا تھا خاموش ہو جاؤ یہیں لیٹو میں تمہارا فیڈر بنا کر لاتا ہوں آہد اسے بیٹ پر لٹا کر فیڈر بنانے گیا جبکہ بچہ روتا ہوا کمرے میں ادھر ادھر گردن گھوماتا شاید کسی اور کو ہی ڈھون رہا تھا اف بابا کی جان چپ ہو جاؤ بس بن گیا فیڈر آہد زور سے بولا تھا جلدی سے فیڈر ہلاتا اس کے بیٹ تک آیا پھر بچے کو اپنی گود میں لٹا کر فیڈر پلانے لگا پر اسے نہیں پینا تھا جب ہی اس نے اپنا موں پھیر لیا تھوڑا سا دودھ اس کی گردن پر بھی گرا تھا اور اب وہ گلہ پھار پھار کر پھر سے رونے لگا کیا مسیبت ہے سو جاؤ یار ویسے ہی مجھے بہت نید آ رہی ہے آہد نے شکر پڑھا اور آرام سے بچے کو بیٹ پر لٹایا اور خود بھی اندھی موس کے ساتھ ہی سو گیا انمول سمیر کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جبکہ سمیر اپنا فیصلہ سنا تھا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تھا ارے دیکھو ذرا یقیناً اس نے کوئی گل کھلائے ہوں گے جب ہی اس کے امیر کبیر باپ نے اپنی بیٹی ان جیسے لوگوں کو دے دی سجل کمرے میں آئی تھی اور فریش ہو کر چینج کر کے بیٹ پر بیٹھے آج ہونے والے واقعے کا سوچ کر رو رہی تھی یہاں بیٹی کیا رونا دھونا مچا رہی ہو ابھی وہ اپنا مو گھٹنے میں دیے رو رہی تھی جب سمیر کے چیفنے پر اس نے سر اٹھا کر نا سمجھی سے اسے دیکھا وہ تو اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اپنی بہن سے باتیں کرنے جا رہا ہے جی میں نے کیا 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 ہے سجل آنسو بھرے چہرے سے اسے دیکھ کر بولی تھی کیا مطلب کیا کیا ہے اٹھو یہاں سے ابھی پتہ چل جائے گا جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور نکلو میرے گھر سے سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے بیٹ سے نیچے اتارا تھا کیوں سامان پیک کرو سجل ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آنگا سامان لو اپنا سمیر نے اسے علماری کی طرف دھکا دیا جب اس نے علماری پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا کہ کیوں میں کیوں جاؤں گی آپ مجھ پر غصہ اس طرح کیوں ہو رہے ہیں اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ہاتھ سہلایا شاید اس کے زور سے پکڑنے پر اسے تکلیف ہوئی تھی ابھی بتاتا ہوں کیوں جاؤگی تم اور میں کیوں غصہ کر رہا ہوں سمیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا دیکھو اسی لئے میں تم پر غصہ کر رہا ہوں سمیر چیخا تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر انمول کے کمرے میں لا کر ایک دم دھکا دے کر اس نے چھوڑا تھا اسے وہاں جہاں وہ اپنا توازن بر قرار نہ رکھ پائی اور سیدھا انمول کے پیروں میں جا کر گیری تھی انمول تم کیوں رو رہی ہو کچھ ہوا ہے کیا بھائی نے کچھ بولا ہے مت رو میں بات کروں گی نا تم سمیر کو بولو نا میں کہیں نہیں جانا چاہتی سجل انمول کے آنسو صاف کرتے بولی لیکن انمول بے سودھ بیٹھی سجل کو پوری آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی جب انمول کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو سجل ہنہ کی طرف رکھ کر کے آنکھوں میں دھیر سارے آنسو لیے بولی امی آپ سمجھائیں نا سمیر کو یہ میرا گھر ہے میں نہیں جانا چاہتی انمول کے ساتھ انمول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے سمیر کو یا آپ کو بھائی کی شادی کے بارے میں اور ان کے بچوں کے بارے میں پہلے نہیں بتایا آپ میرا یقین کریں مجھے بی جان نے روکا تھا اپنی قسم دی تھی انہوں نے مجھے معاف کر دیں امی پلیز سجل دونوں ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی یہ کیا تماشا ہے تمہارے گھر والوں نے کیا کم تماشا بنایا ہے ہمارا جو اب تم رہی صحیح قصر بھی پوری کر رہی ہو اٹھو یہاں سے چلو میرے ساتھ تمہیں میں تمہارے گھر چھوڑ کر آم تاکہ ان کو بھی تو پتا چلے کہ دھوکے کا انجام ہوتا کیا ہے سمیر نے سجل کا بازو پکڑ کر اسے فرض سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا گیا سمیر میں گھر نہیں جاؤں گی اب یہی میرا گھر ہے آپ چاہیں تو مجھے میری غلطی کی سزا دے دیں مجھے کھانا نہ دے پانی نہ دے کمرے میں بن رکھیں لیکن مجھے خود سے اور امی بابا سے دور مت کریں میں مر جاؤں گی پلیز سمیر سجل کا بازو کھینچ کر دروازے تک لایا تھا سجل کی آہو پکار بڑھتی جا رہی تھی چھوڑ دو سمیری سے کہیں نہیں جائے گی یہ اس کا گھر ہے اور یہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری بیوی تم ایسے اس کی مرضی کے بغیر اس گھر سے بے گھر نہیں کر سکتے اور ویسے بھی انمول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی جواب دے یہ نہیں ہے امہ جی ہیں کیونکہ انمول کا رشتہ ہم سے بہو نے نہیں امہ جی نے مانگا تھا ہنہ سمیر کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا پھر میں کیونکہ اس سب میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ذمہ دار ہے یہ تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی انمول کو خوش رکھے گا اس کے گھر میں میری بہن کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اب دیکھئے نا یہ کیا حال ہو گیا ہے میری ہستی کھیلتی بہن کا جس کی آنکھ میں ہم لوگ ایک آنسو نہیں آنے دیتے تھے اب وہ کتنے دکھ میں ہے سمیر غصے سے بے کابو ہوتا بولا اگر تمہیں بہو سے مسئلہ ہے تو یہ میرے پاس سو جائے گی تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ تو پھر ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں اس گھر سے اب بھی اسی وقت سمیر کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب سونیا کے چیفنے کی آواز سب کے کانوں میں گنجی تھی ہائی اللہ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو انمول انمول آنکھیں کھلو میری جان ہنانمول کے دونوں گال تھپ تھپ آ رہی تھی جو فرش پر بے ہوش گر پڑی تھی سمیر دیکھو بیٹا بہن کو کیا ہوا ہے یہ ہوش میں نہیں آ رہی اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ رہے ہیں اسے ہسپتال لے چلو ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بچی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا ہنہ بیچینسی مرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی جب ڈاکٹر کو دیکھ کر ان کی طرف لپکی تھی پیشنٹ کو بہت تیز بخار ہے اور شاید وہ کسی ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہے ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے بے فکر رہیں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جلدی ہوش میں آ جائیں گی کیا ہم مل سکتے ہیں انمول سے سجل جلدی سے بولی جی کوئی ایک مل سکتا ہے پیشنٹ سے میں جاؤں گی اپنی بچی سے ملنے ہنہ اپنے آنسو صاف کرتے بولے یا اللہ رحم فرما میری بیٹی کی حالت پر اس کی مشکلوں کو آسان فرما اور اسے ان مشکلوں سے لڑنے کی طاقت عطا فرما میری بچی کے کمزور سے کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں یا میرے رب اسے حمد دے حوصلہ دے میری بچی کو ثابت قدم رکھنا میرے مالک ہنہ انمول کے سر پر ہاتھ پھیر دی اسے دعائیں دے رہی تھی یہ دیکھو کتنا اللہ پروا ہے تمہارا بھائی کب سے کال کر رہا ہوں مجال ہے جو اٹھائی ہو سمیر نے موبائل اس کے سامنے کیا تھا جبکہ سجل نے ایک نظر موبائل کو دیکھا وہ بھی کب سے ٹرائے کر رہی تھی پراہد نے ایک بار بھی فور کال نہیں اٹھائی تھی یہ خیال رکھتے ہیں تمہارے گھر والے میری بہن کا بولو سمیر جبڑے بھیجے بولا تھا ایسے خوش رکھے گا تمہارا بھائی میری بہن کو سمیر غصے سے اسے باتیں سنا کر اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا ورنہ اسے دیکھ دیکھ کر اسے اور غصہ آتا رہتا اوف بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں سجل اپنا سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی تھی آپ ایسے تو نہیں تھے بھائی اب میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ لوگ ہانیا کے جانے کے بعد اتنے سنگ دل ہو جائیں گے میں یہ نہیں جانتی تھی کاش میں سمیر کو سچ بتا دیتی تو شاید ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی وہ صرف سوچ ہی سکی کر کچھ نہیں سکتی تھی آہد بیٹا اٹھو دیکھو کیا ہوا ہے دن کے دو بج رہے ہیں نسیمہ آہد کے کمرے میں آئی تھی جب اسے اس وقت تک سوتا دیکھ کر وہ بولی تھی اوف ماما پلیز سونے دیں اور آپ اسے لے جائیں تھوڑی دیر یہاں سے میں سونا چاہتا ہوں آہد اپنی آنکھیں مسلطہ بولا اسے تو میں لے جاؤں گی پر یہ کون سا ٹائم ہے بیٹا سونے کا تم اتنا لیٹ تو نہیں سوتے ماما ساری رات وقفے وقفے سے یہ اٹھتا رہا ہے میری نین بھی پوری نہیں ہوئی اب میں سکون سے سونا چاہ رہا ہوں آہد کہتا پاس پڑا تکیہ مو پر رکھ کر لیٹ گیا پر بیٹا تمہیں تو انمول کو لینے جانا ہے نصیمہ نے بیٹ پر سے بچہ اٹھایا تھا میں نہیں جا رہا اسے لینے خود گئی تھی تو آپ ہی خود ہی جائے گی آہد نے کروٹ بدلی بری بات ہے بیٹا وہ ذمہ داری ہے تمہاری اس کا حق بنتا ہے تم پر اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے تو وہ تم سے بدزن ہو جائے گی اسے آئی دن ہی کتنے ہوئے ہیں وہ تمہارے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہے جاؤ بیٹا اٹھو شابہ لے آؤ اسے پلیز ماما آپ اسے لینے چلی جائے نا میں پھر کبھی چلا جاؤں گا اسے لینے آہد اٹھ کر بیٹھا تھا اور نصیمہ بیگم سے عدب سے بولا لیکن بیٹا نصیمہ نے پھر کوشش کرنا چاہی ماما چلی جائے نا پلیز میں سونا چاہتا ہوں وہ نرمی سے بولا تھا ٹھیک ہے چلی جاؤں گی لیکن آئندہ اپنی ذمہ داری خود نبھانا جی ٹھیک ہے ماما آہد جلدی سے لیٹا تھا جبکہ نصیمہ دی جان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھے